پاکستان کے سابق آپنر بلے باز عمران نظیر جارہانہ کھیل کے باعث کم وقت میں پہچان بنانے والے کھراریوں میں سے ایک تھے ایک منفرد کھیل کے باعث انہوں نے پاکستان ٹیم میں جگہ بنائی اس کے ساتھ ساتھ وہ کئی لیگز میں بھی پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے دیکھے گئے لیکن کریئر کے عروج پر وہ ایک ایسی محلک بیماری کا شکار ہوئے کہ گمنامیوں میں کھو گئے یہ وقت ان کے لیے انتہائی مشکل تھا وہ گمنام سے نامور ہوئے لیکن پھر زمانے کی تلشقیوں کا شکار ہو گئے چار سال وہ فائٹر کی طرح بیماری سے لڑتے رہیں تاکہ عالمی میدانوں میں واپسی کر سکیں لیکن تاحال یہ کوشش پوری نہیں ہو سکی آج کی اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ ایک وقت میں کروڑوں لوگوں کی آنکھ کا تارہ بننے والے عمران نظیر آج کل کس حال میں زندگی گزار رہے ہیں عمران نظیر لاہور کے علاقے اقبال ٹاؤن میں اپنی فیملی کے ہمراہ رہائش پذیر ہیں عمران نظیر شادی شدہ ہیں اور اللہ نے انہیں اولاد کی نعمت بھی عطا کی ہے عمران نظیر اپنے گھر کے پاس موجود گراؤن میں پریکٹس کرتے ہیں وہ کرکٹ مبسر کے طور پر مختلف چینلز پر اپنی ماہرانہ رائے پیش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں حال یہ ورلڈ کپ میں عمران نظیر باقائدگی سے ٹی وی سکرین پر نظر آئے آج بھی عمران نظیر پہلے کی طرح فٹ دکھائی دیتے ہیں انتہائی کم عمر میں قومی ٹیم کا حصہ بننے والے عمران نظیر قومی اور بین الاقوامی سطح پر ہونے والی لیگز اور ٹارنمنٹس میں شامل ہونے کے لیے پر امید ہیں روزانہ پریکٹس جم اور فٹنس کا مکمل شیڈیول عمران نظیر فالو کر رہے ہیں لیکن ابھی تک ان کی کرکٹ میں واپسی کے کوئی چانسز نظر نہیں آ رہے دوہزار چودہ میں عمران نظیر کو جوڑوں کی بیماری ہوئی جو گزرتے وقت کے ساتھ سنگین ہوتی چلی گئی اس بیماری کے باعث عمران نظیر جزوی معذور ہو گئے اس بیماری نے اپنی بیماری کا علاج کروایا جس میں ان کے چار سال لگ گئے اس دوران وہ کرکٹ کی دنیا سے دور گھر کی چار دیواری تک محدود ہو کر رہ گئے دوہزار اٹھارہ میں عمران نظیر اپنی بیماری کو شکست دے کر لسی سی گراؤنڈ میں پریکٹس کرنے کے لیے پہنچے اس موقع پر انہوں نے کہا کہ اللہ نے مجھے ایک نئی زندگی ادا کی ہے جسے میں دوبارہ سے کرکٹ کھیلنے میں گزارنا چاہتا ہوں دوہزار اٹھارہ میں ہونے والے ابو زعبی ٹی ٹوئنٹی ٹارنمنٹ میں عمران نظیر کو لاہور کلندز نے سیلیک کیا انہیں پی ایس ایل میں لاہور کلندز نے ریزرف کھلاڑی کے طور پر ٹیم میں شامل کیا عمران نظیر کا گزر بسر اچھا ہو رہا ہے لیکن ایک تکلیف دے حقیقت یہ بھی ہے کہ وہ کھل کر اپنا معاشی نظام نہیں چلا پاتے انہوں نے جتنی شہرت حاصل کی اس حساب سے پیسہ نہیں کما سکے جس سے آج انہیں مالی مشکلات کا بے حد سامنا ہے عمران نظیر کرکٹ میں واپسی کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں تاکہ ان کا اچھا گزر بسر ہو سکے وہ مختلف انٹرویوز میں اپنی دستیابی کے بارے میں بات کرتے ہوئے ملک کے لیے کھیلنے کا ارادہ ظاہر کرتے ہیں جس کے لیے ان کی جانب سے بھرپور پریکٹس کی جا رہی ہے عمران نظیر کا کیریئر درخشاں تھا مگر قسمت نے ان کا ساتھ نہیں دیا جس کے باعث پاکستان کا یہ شاندار بلے باز اپنے اروج پر پہنچتے ہی زوال پذیری کا شکار ہو گیا پاکستان کرکٹ ٹیم میں کئی آپننگ بلے باز دیکھنے کو ملیں گے لیکن عمران نظیر جیسی کلاس دوبارہ مشکل سے ہی دیکھنے کو ملے گی عمران نظیر کے کیریئر کی بات کریں تو یہ ستارہ 1981 کو گجرہ والا کی تحصیل مرید کے میں پیدا ہوا انہیں بچپن سے ہی کرکٹ کھیلنے کا شوق تھا جسے پورا کرنے کے لیے وہ دن رات میدان میں دکھائی دیتے عمران نظیر کا تعلق ایک متوسط طبقے سے تھا جس کے باعث انہیں کرکٹر بننے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ ان کے پاس بیٹ اور دیگر سامان خریدنے کے پیسے نہیں ہوا کرتے تھے مگر ان سب کے باوجود انہوں نے حمد نہیں ہاری اور اپنی محنت جاری رکھی ہونا جیسا بھی ہو یا تو چھپ جاتا ہے یا پھر چھا جاتا ہے عمران نظیر کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ان کی شاندار بلے بازی کی دھوم مرید کے سے نکل کر پورے زلے میں پھیل گئی جس کی بنا پر انہیں مقامی سطح پر ہونے والے ٹورنمنٹس میں خصوصی طور پر مدعو کیا جانے لگا اور یوں عمران نظیر دیکھتے ہی دیکھتے مقامی سطح سے کلب اور پھر ڈپارٹمنٹل کرکٹ کے دروازے عبور کرتے چلے گئے عمران نظیر کی کارکردگی کو جب قومی سیلیکٹرز نے پرکھا تو انہیں ایک جاندار آپنا نظر آیا جو ٹیم کے لیے مشکل حالات میں رنز کا امبار لگانے کی صلاحیت رکھتا تھا چنانچہ عمران نظیر کی قسمت کا ستارہ چمکا اور انیس سو نینانوے میں سرلینکا کے خلاف راغوٹ ٹیسٹ سیریز میں عمران نظیر نے ڈیبیو کیا عمران نظیر نے اپنے کیریئر میں آٹھ ٹیسٹ میچز کھیلے جن میں ان کے جانب سے چار سو ستائیس رنز سکور کیے گئے ٹیسٹ کیریئر میں عمران نظیر نے دو سنچریوں اور ایک نصف فنچری بنائی انیس سو نینانوے میں ہی سرلینکا کے خلاف انڈیا میں ہونے والی ون ڈے سیریز میں عمران نظیر کو اپننگ بلے باز کے طور پر میدان میں اتارا گیا یہ وہ وقت تھا جب ٹیم میں عمران فرحت محمد حفیظ توفیق عمر سلمان بٹ اور یاسر حمید شامل تھے ایسے میں عمران نظیر ون ڈے سکوارڈ میں اپنی مستقل جگہ بنانے میں ناکام رہے ون ڈے سکوارڈ سے باہر ہونے والے عمران نظیر نے فرس کلاس کرکٹ میں اپنے شاندار کھیل سے سیلیکٹرز کو ان کے فیصلے پر سوچ بجار کرنے پر مجبور کر دیا 137 میچز کھیلنے والے عمران نظیر نے 10 سنچریوں اور 44 سنچریوں کی مدد سے 7000 رن سکور کیے جو بلا شپہ اس بات کا ثبوت تھا کہ عمران نظیر کس کیلبر کے بلے باز ہیں پانچ سال طویل انتظار کے بعد 2007 میں جنوبی افریقہ کے خلاف ون ڈے سیریز میں عمران نظیر کو کھیلنے کا موقع ملا جس سے انہوں نے پورا فائدہ اٹھایا اور 57 رنس کی شاندار ایننگز کھیل کر سیلیکٹرز کو متاثر کر دیا اس شاندار پرفارمنس کے بعد عمران نظیر دیگر میچز میں خاترخواہ کارکردگی کا مظاہرہ کرنے میں ناکام رہے 2007 میں ہونے والے ورلڈ کپ میں عمران نظیر کو سکوارڈ میں شامل کیا گیا انہوں نے زمبابی کے خلاف 160 رنس کی ناقابل شکست ایننگز کھیلیں جس میں انہوں نے 8 چھکے مار کر سابق آسٹریلوی کپتان رکی پونٹنگ کا ریکارڈ برابر کر دیا 2008 میں عمران نظیر نے متنازہ انڈین کرکٹ لیگ میں لاہور بادشاہ کی نمائندگی کرتے ہوئے محض 44 گیندوں پر 111 رنس سکور کر کے پورے ٹورنمنٹ میں اپنی پرفارمنس کی دھاگ بٹھا دی ان کے رنس اگلتے بلے سے کوئی بھی گیند باز بج نہیں پایا اس ٹورنمنٹ کے بعد جہاں عمران نظیر کی مقبولیت اور شہرت میں اضافہ ہوا وہی ان کے لیے مشکلات بھی گھڑی ہو گئیں کہ پی سی بی کے جانب سے انڈین کرکٹ لیگ کھیلنے والے کھلاڑیوں پر تاہیات پابندی لگا دی گئی جس پر کھلاڑیوں نے ہائی کورٹ کا رخ کیا اور پابندی ختم کروانے کی درخواست کی جس پر عمل کرتے ہوئے 2009 میں عدالت نے پابندی ختم کرنے کا اعلان کر دیا جس سے عمران نظیر پر قومی ٹی ٹونٹی سکوارڈ میں شامل ہونے کی راہ ہموار ہو گئی عمران نظیر نے پچیس ٹی ٹونٹی میچز میں قومی ٹیم کی نمائندی کی جس میں انہوں نے پانچ سو رنز بنائے جن میں تین نصف سینچریاں بھی شامل ہیں اس کے علاوہ وہ ڈھاکہ پریمر لیگ میں بھی اپنے بلے سے محلق ثابت ہوئے 2010 میں ہونے والی ہانگ کانگ ٹارنمنٹ کے فائنل میں پاکستان جیت کے بلکل قریب تھا آٹھ گیندوں پر چھالیس رنز درکار تھے اس موقع پر عمران نظیر آور کروانے کے لئے گراؤنڈ میں اترے مگر ان کی جانب سے خراب گیند بازی کے باعث پاکستان جیتا جتایا میچ چھار گیا عمران نظیر ایک جارحانہ بلے باز ہیں جن کے فینس آج بھی عالمی میدانوں میں کمی محسوس کرتے ہیں ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک ان کی مشکلات آسان کرے آمین موسیقی 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 موسیقی